بات یہ ہے سلاسل کے معاملات میں کہ کوئی کسی بھی شیخ سے بیعت ہے سلسلہ طریقت میں اگر اس کو طلب علم ہے تو وہ دوسری بیعت کر سکتا ہے اس کی پہلی بیعت ضائع نہیں ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے اور اس کا فیض بھی قائم رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شیخ سے جب ہم دوسری بیعت کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ طریقت منتحی کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فیض کسی بھی سلسلے میں کسی بھی سلسلہ بیعت طریقت بیعت سلسلے میں طریق میں فیض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ رہا ہے نہ تو وہ سلسلہ منکتہ ہوگا کسی بیعت سے ایک بات نہ وہ ذکر اور اسکار کے فیضہ و برکا ضائع ہوں گے وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اب ہم اپنا برطن بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پھینکنا نہیں چاہ رہے ہیں عجزہ کو اس کے تو اگر برطن بڑا کرتے ہیں ہم جب اپنا تو جو پہلے سے موجود ہے وہ تو رہے گا برطن بڑا اس لیے کرنا ہے کہ مزید اس کو بھر لیں تو پہلے والا ضائع نہیں ہوتا اور شیخ کس صورتیں تبدیل ہیں فیض تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ فیض تو سرکار عالم سے آرہا ہے حادی بدلتے ہیں ہدایت نہیں بدلتی تو یہ ہمارے ہاں ایک وہ ہے ہمیں ایک گمان ہے کہ اگر ہم کسی اور شیخ سے بیعت کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سلسلہ ضائع ہو جاتا ہے ایسا قطع ہی نہیں ہوتا بالکل بھی یہ تو جو طلب علم ہے اور طلب فیض ہے یہ تو اس کا مطلب برطن بڑا ہے ہمارا 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 فیض کی ضرورت ہے تو وہ جو پہلے کا اس میں موجود ہے وہ ضائع تھوڑی ہوگا آپ دودھ میں دودھ ڈالتے جاؤ تو دودھ خراب ہوتا ہے کیا جو وہ شیخ تھے جو بھی تھے شیخوں کے وہ کس مسئلت پہ تھے جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی اور کوئی اور دوسرا شیخ ہے جو سلسلہ طریقت رکھتا ہے وہ کس مسئلت پہ تو بات یہ ہے کہ ہدایت نہیں بدلتی حادی بدلتے رہتے ہیں فیض نہیں بدلتا چہرے بدلتے رہتے ہیں فیض وہی ہے وہی رہتا ہے سو سلسلوں میں ہو سو کا فیض وہی ایک ہے بھینس ہیں مثال کے طور پر چھوٹی سی باتیں گاہیں ہیں سو گاہیں ہیں سو بھینس ہیں اب سو گاہیں ہیں سو بھینس کا دودھ نکالو تو سب کا رنگ ایک ہے یہ ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی بردن میں ڈالیا جاتا ہے کوئی پوچھتا ہے کہ کون سی بھینس کا دودھ ڈالا ہے اس میں تمہیں اب اس میں کوئی بھوری بھینس بھی ہوتی ہے تو کائلی بھینس بھی ہوتی تو بھینس ہوگے دودھ تو ایک ہے چہرے بدلے وہ تو کیا نتیجہ کچھ فائدہ نہیں اس کا دیکھنے کا چہرے ہم نے دودھ دیکھنا ہے چاہے وہ سو بھینس ہوگا ایک جائے اکھٹا کرلو چاہے ایک کا ہو تو بھینس تو دودھ کی معنی ہے کہیں سے بھی چہرہ بدل جاتا ہے شیخ نہیں بدلتا وہ شیخ کیسے بنے تھے اسی نور سے اسی فیض سے تو یہ بات ہے اس کا جواب یہ ہے وہ کوئی کہیں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے پچھلے شیخ میں اسکار بھیئے تھے تو وہ اسکار جاری رکھ سکتے ہیں بس اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسکار وہ کرتے ہیں کسی شیخ کے جو اپنے بھی شیخ اب وہ اگر کہیں بیعت کرتے ہیں تو وہ ان اسکار کی اجازت دے رہے ہیں ان سے بھی تو ڈبل ہوگا اپنا کام کرتے رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کا فیض بڑھ جائے گا ان اسکار کا موسیقی موسیقی